بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین قدمت ہے آپ کا مذبان عبدالقدوس راول پنڈی اسلام آباد کی تازہ فرین اپ ڈیٹس اور کچھ اہم پیش گوئیوں کے ساتھ ناظرین نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پینٹا گون میں آپریشن کلین اپ کرنے کا اعلان کر دیا ہے عمران خان اقتدار میں آنے کے بعد کہاں کہاں آپریشن کلین اپ کرے گا علم نجوم کے تحت کپتان کا حدف کیا ہے اور اللہ والوں کو کیا اشارے ملے ہیں آج اس پر بات کریں گے خاص طور پر ملک کے معروف اسٹالوجر ہیں ڈاکٹر عمر فاروق آپ بھی جانتے ہیں انہوں نے عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹر کی شخصیات کا جو تقابلی جائزہ لیا ہے آج اس پر بھی بات کریں گے کہ اللہ والوں کو کیا نظر آ رہا ہے اگلے پانچ سالوں کے حوالے سے اور وہ دنیا کی چار طاقتور ترین شخصیات میں عمران خان کو کیوں شامل کر رہے ہیں اور باقی تیر کون ہیں اس پر بھی آج بات ہوگی آنے والے دنوں میں عمران خان کا ٹرمپ کارڈ کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور چودہ نومبر کو یعنی صرف دو تین دن کے بعد شہباز حکومت پر کیا افتاد ٹوٹنے والی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کے بعد گھنٹی کا نشان بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ریسرچ بیسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں خاص طور پر جو ہم ملک کے معروف آسٹالوجرز کی پیشگوئیوں اور اللہ والوں کی پیشگوئیوں کو بھی شامل کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں ایک منفرد اینگل کے ساتھ ناظرین سب سے پہلی بات جس کی طرف اللہ والوں نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان برسر اقتدار آنے کے بعد آپریشن کلین اپ کرے گا ہماری جو الیکٹیبلز کی کلاس ہے اور جو بیوروکریٹس ہیں پولیس افسران ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے قانون اور آئین کو پامال کیا یا جنہوں نے لوٹ مارک کی انتہا کر دی وہ ان سب کے خلاف ایک بڑا آپریشن کلین اپ کریں گے اس حوالے سے وہ ذہن بنا چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی وعدہ کوئی وعدہ نہیں کر رہے اسے بار بار ڈیل کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ کسی ڈیل میں نہیں آ رہے اور بہت جل وہ اپنا ٹرمپ کارڈ شو کریں گے اور ان کا ٹرمپ کارڈ کا نام بھی ٹرمپ ہی ہے یعنی ڈونل ٹرمپ عمران خان کچھ نہیں کہیں گے آپ کو امریکہ سے براستہ سعودی رب براستہ دووئی براستہ ابو زہبی کچھ ایسی ڈیولمنٹس ملیں گی ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا کہ جس کے بعد عمران خان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو نواز شریف کے حوالے سے کال آنے کے بعد ہوا کہ یوں چٹکی بجاتے میں ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے اور اسی سپریم کورڈ نے اسی نیب نے انہیں بالکل پاک صاف اور کلیر کر دیا اب نواز شریف جیسا بندہ جس نے چالیس سالوں کے دوران کرپشن کی اور لا قانونیت کی اور ظلم و ستم کی انتہا کیے رکھی اگر عدالتیں اور جو دیگر ادارے ہیں ایک فون کال پر انہیں پاک صاف ڈیکلیر کر سکتے ہیں تو عمران خان جس نے نہ کوئی ظلم اور زیادتی کی نہ کوئی کرپشن کی اور نہیں کوئی لا قانونیت کی انتہا کی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اس کو تو پاک صاف کرنے اور اس کے خلاف مقدمات ختم کرنا تو نواز شریف کے مقابلے میں دس گنا زیادہ آسان ہے اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب نواز شریف کے حوالے سے کال آئی تو انہیں پاک صاف کرنے میں پھر بھی دو ماہ لگ گئے عمران خان کے حوالے سے تو دو دن بھی نہیں لگے گے دو ہفتے کیا لگنے ہیں یہ کہنا ہے اللہ والوں کا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف دو تین دن بعد یعنی چودہ نومبر کو شہباز حکومت پر ایک بہت بڑی افتاد ٹوٹنے والی ہے بڑی پیش گوئی ناظرین کہ صرف دو تین دن کے بعد یعنی چودہ نومبر کو شہباز حکومت پر ایک افتاد ٹوٹنے والی ہے اور وہ افتاد بھی واشنگٹن سے آئے گی اور وہ واشنگٹن سے جب وہ یہاں پر پہنچے گی تو شہباز شریف کی جانا کے کیا کہہ رہے ہیں جو بزرگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کام پر ٹانگنے لگ جائیں گی اور پھر اسی دن سے ان کے استیفے یا ان کی برطرفی کے حوالے سے ایک فضاء بننا شروع ہو جائے گی اور یہ سارا کچھ چند روز کے اندر یوں ہی پلک جبکنے میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے ناظرین آج کی پیش گوئیوں کا جو معروف آسٹالوجر ڈاکٹر عمر فاروق نے حال ہی میں اپنی ویڈیوز میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان ڈونلڈ ڈرم سدر پیوٹر یہ جو تینوں شخصیات ہیں ان کی طبیعت جو ہے وہ جنگ جو ہے اور ان کے پہلے خانے میں مریخ ہے مریخ ناظرین جنگوں کا ستارہ ہے فوج کا ستارہ ہے اور جنگ جو طبیعت رکھنے والے سیاستدانوں کا ستارہ ہے اور ان تینوں کے جو ذائچے ہیں اس کے پہلے خانے میں مریخ بیٹا ہوا ہے یہ حال ہی میں تازہ ترین ریڈنگ دی ہے ڈاکٹر عمر فاروق آسٹالوجر نے اور یہ تو ان کی ریڈنگ ہے ناظرین ان تینوں شخصیات کی بلکہ اس میں آپ ایک چوتھی شخصیت بھی شامل کر لیں جو سعودی ولی اہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان وہ بھی بلکل ایسی ہی جنگ جو طبیعت کے مالک ہیں اور بڑی تیزی سے ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنے جو مخالفین ہیں انہیں پلٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں عمران خان اپنی ساری زندگی جو کھیل کھیلتا رہا اس میں بھی وہ یہی کرتا رہا لیکن جو ساڑھے تین سال کا اقتدار ہے وہاں اس نے کمپرومائزز کیے جس کی وجہ سے پھر اس کو یہ مشکلات اور مشکل دن دیکھنا پڑے ایسا کہنا ہے معروف آسٹالوجر ڈاکٹر عمر فاروق کا لیکن اب انہوں نے اس سے سبق سیکھ لیا ہے اب جب وہ آئیں گے تو نو کمپرومائز اور مکمل ٹرمپ کارڈ کا استعمال یہ ان کی طرف سے کیا جانے والا ہے عالمی امن اور ترقی کے نئے دور کے لیے ناظرین دنیا کی یہ چار شخصیات ایک بالکل نئے انداز میں یکسو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایسا کہنا ہے آسٹالوجرز کا اور اللہ والوں کا آپ دیکھ چکے ہیں ناظرین کہ محمد بن سلمان اور سدر پیوٹن اپنے اپنے ملکوں میں آلہ ترین سطح پر آپریشن کلین اپ کر چکے ہیں ملک کی داخلی معاملات میں ملک کی فوج میں اسٹیبلشمنٹ میں اور دیگر اداروں میں اس وقت ٹرمپ نے بھی اپنا آپریشن کلین اپ کرنے کا ذہن بنا لیا ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو افغانستان میں عراق میں لیبیا شام میں اور دیگر حوالوں سے جن جرنیلوں نے جن اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے جن پیٹاگون اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بڑے بڑے اعلیٰ ہوتے داروں نے امریکہ کو جو وار آن ٹیرر کی دلدل میں دھسایا ہے اور اس آڑ میں اربوں خربوں ڈالر کی کرپشن ہوئی ہے اور لاکھوں لوگ جان سے گئے ہیں ان سب کا وہ احتساب کرنے جا رہے ہیں اور جس کسی نے بھی جھوٹی خبر پھیلا کر جھوٹا تاثر دے کر ایک نئی جنگ چھیڑی اس کا احتساب ہوگا اور جو سائفر ایشو ہے وہ بھی ایک جھوٹا تاثر تھا ایک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا جنرل باجوا کے ذریعے نواز شریف اور زرداری کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک پورا کھیل کھیلا گیا ایک کٹ پتلی کا ڈراما سجایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ جو امران خان ہے اور جنرل فیض حمید ہے یعنی حکومت اور فوج کے دو بڑے لوگ آپس میں مل کر پاکستان کو امریکی کیمپ سے نکال کر روسی کیمپ میں لے کر جا رہے ہیں اور امران خان نے جو جا کر ماسکوں میں پیوٹن سے متنازہ ملاقات کی تھی وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو امریکی مختلف پہنتداران ہیں مختلف ادارے ہیں انہوں نے پوری طرح چھان پھٹک کر لی ہے کہ ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں اور امریکی حکومت کو اور خاص طور پر بائیڈن کو مامو بنا کر امران خان کے خلاف یہ اتنا بڑا آپریشن کروایا گیا جس کی وجہ سے پاکستان ریاست پاکستان حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام نے بہت مشکل وقت دیکھا اور بہت لا قانونیت کی انتہار ہی اور اس اقدام کی وجہ سے پاکستان میں امریکہ کے خلاف جو جذبات ہیں وہ پروان چڑھے اور اگر امران خان نے حوصلہ مندی کا اور ایک میچور سیاستدان ہونے کا ثبوت نہ دیا ہوتا اور وہ امریکہ کے صدر بائیڈن اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی اس ملی بھگت سے اور حسین حکانی کی اور ڈونرڈ لو کی اور نواز شریف کی اور زرداری کی ملی بھگت سے جتنا نقصان پی ٹی آئی کو اور امران خان کو ہوا اگر وہ اس کا ریاکشن لکھاتا تو پاکستان میں جو امریکی حمایت ہے وہ بہت تیزی سے کم ہو سکتی تھی اور امریکہ کو بہت بڑا اسٹریٹیجک لاؤس ہو سکتا تھا یہ خود اب امریکی اداروں کی جو ڈیٹیلڈ سرچ ریپورٹس ہیں جو ریسرچ ریپورٹس ہیں کہ یہ اصل میں ہوا کیا تھا وہ سارا ایک کھیل تھا ایک گیم پلین تھا اور نواز شریف اس کے مقلیدی کھلاڑی تھے اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی حکومت امریکی اسٹیبلشمنٹ امریکی انتظامیاں اس نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی لیکن بائیڈن اس ایشو پر ایکشن اس لیے نہیں لے رہے تھے کہ اس میں ان کی اپنی بیستی تھی کہ انہیں میاں نواز شریف نے اور زرداری نے اور کمر جوید باجوا نے اپنے مقاصد کے لیے مامو بنا لیا تو اس لیے انہوں نے تو کوئی کاروائی نہیں کی نیکے ڈونلڈ ٹرم یہ کاروائی کریں گے ذرائع کا ایسا کہنا ہے اور جو جنرل باجوا کافی عرصے سے منظر پر نہیں ہے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے یا درست بھی کہ انہیں ایک محفوظ جگہ پر پابند کیا گیا ہے اور وہ وہاں سے باہر نہیں جا سکتے اگرچہ ان پر سختی کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ اتنا بڑا کھلوار کیا انہوں نے صرف وہ پاکستان یا عمران خان سے کھلوار نہیں تھا اگر وہ جو کھیل ہے یا آپریشن ہے صورتحال زیادہ تشویشناک ہو جاتی تو امریکہ کو ہمارے خطے میں بہت بڑا سٹیٹیجک لاس ہو سکتا تھا امریکہ سے ایک ایسا کام کروا دیا گیا کہ جو خطے کے عوام مسلمان اور خاص طور پر پاکستانی اوورسیز پاکستانی اور پچیس کروڑ عوام جس پر شدید نفرت کی نگاہ رکھتے ہیں تو یہ امریکہ سے بھی ایک طرح کی زیادتی تھی اور اس زیادتی کا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد سخت احتساب ہونے جا رہا ہے ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا اور آسٹالوجرز کا ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ امران خان بھی اب بسرے اقتدار آنے کے بعد اعلیٰ سطح پر ویسا ہی آپریشن کلین اپ کرے گا جیسا ٹرمپ اپنے ملک میں پینٹاگون میں سی آئی اے میں اور خاص طور پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کرنے جا رہا ہے یہ جو سی آئی اے ہے جو پینٹاگون ہے اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یعنی تین یہ جو ٹرائکا ہے تین پلرز ہیں طاقت کے امریکہ میں جب وہاں تبدیلی آ جائے گی تو پھر پاکستان میں آٹومیٹک تبدیلی آ جائے گی کیونکہ اس وقت جو طاقتور ترین شخصیات ہیں یا جن لوگوں پر سرپرستی ہے جب ان پر سرپرستی کرنے والے ہی نہ رہے اور وہاں نئے لوگ آ گئے اور ان نئے لوگوں کا ذہن ٹرمپ جیسا ہوا کہ اب پروکسی وارس نہیں ہم نے کرنی ہم نے آپریشن نہیں کرنے ہم نے فوج استعمال نہیں کرنی ہم نے لوگوں کو جسمانی طور پر یا ان کو سیاسی طور پر ملیا میٹ نہیں کرنا بلکہ ہم نے ایک معاشی جنگ لڑنی ہے مفادات پہنچانے ہیں اور مفادات لینے ہیں جب یہ پولیسی پینٹاگون میں جب سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جب سی آئی اے میں یہ پولیسی آ جائے گی تو پھر جو عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا پچھلے عصے میں وہ سب یکدم ختم ہو جائے گا اور اتنی تیزی سے یہ تبدیلی آئے گی کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے یوں سمجھ لیں کہ گھوپ اندھیرے میں گھور اندھیرے میں اچانک ایک جماکہ ہوگا اور ایک لائٹ جل جائے گی اور سارا وہ سسٹم سوری اور اس سسٹم میں ملوث لوگ سوری اس سسٹم میں ملوث لوگ اچانک شکنجے میں آ جائیں گے اور جو لوگ پچھلے تین چار سال سے شکنجے میں ہیں ڈھائی تین سال سے وہ اقتدار میں آ جائیں گے یعنی کائی پلٹ جائے گی ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا اور اسٹالوجرز کا اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں یعنی دو ملکوں میں آپریشن کرین اپ ہو چکے ہیں روس میں اور سعودی عرب میں امریکہ میں شروع ہو چکا ہے کیونکہ ٹرمپ اقتدار میں آ گیا ہے پاکستان میں ادھی عمران خان اقتدار میں نہیں آیا لیکن جو ہی یہ جو مسلط طبقہ ہے ان کا پیچھے سے ٹرانس فارمر بند ہوگا اور ایک نیا ٹرانس فارمر آ جائے گا اور وہ ٹرانس فارمر امران خان کا ٹرمپ کارڈ ہوگا یہ ہے اصل پیش گوئی جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے اور پھر امران خان کیا کرے گا وہ جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا پاکستان میں جن لوگوں نے عوام کے بنیاتی حقوق کی خلاف ورزی کی اور ملک و قوم کو لوٹا ان سب کا حساب ہوگا خاص طور پر خاص طور پر ملکی سیاست میں بڑا آپریشن کلین اپ کیا جائے گا اور تمام محکموں اور اداروں میں قانون کی پاسداری اور میرٹ کی عملداری یقینی بنائی جائے گی اور گراس روٹ لیول پر بھی یہ آپریشن کلین اپ ہوگا یہ سب سے اہم بات ہے جو اللہ والوں نے کہی ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر صرف لاہور کراچی اسلام آباد پشاور یہاں اور کوئٹا یہاں نہیں افرہ تفری مچی ہوئی بلکہ جو ڈویجنل لیول پر اور ڈسٹک اور تحصیل لیول پر بھی افرہ تفری مچی ہوئی ہے اور وہ ایسے چوز وہ پولیس والے وہ ڈیپٹی کمیشنر وہ ڈیپیو وہ تحصیل دار اور وہ مختلف لوگ جنہوں نے پچھلے دوڑھائی سالوں میں قانون کو ہاتھ میں لیا یا سیاسی انتقام کا ایک ذریعہ بنے ان سب کا احتساب ہونے جا رہا ہے اور وہ احتساب اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کی کام پر ٹانگنا شروع ہو جائیں گے جن کا احتساب نہیں ہو رہا ہوگا اور جن کا ہو رہا ہوگا ان کو کیا حال ہوگا وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا اس حوالے سے بابا جی داتا دربار والوں نے اور چولستان کی جو بزرگ روحانی شخصیت ہیں اور معروف آسٹالوجک اور پامست ہیں ماہر علم العداد صوفی عبد المجید سلیمی ان سب کی یہی پیش گوئی ہے یہی ریڈنگ ہے کہ اس بار جب عمران خان آئے گا تو وہ ذاتی انتقام کے حوالے سے زیرو ہوگا وہ کسی سے اپنا ذاتی بدلہ نہیں لے گا لیکن جن جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا اور پاکستانیوں کی اور خاص طور پر خواتین کی بے برمتی کی گھروں میں گسے اور انتہا درجے کی جو کرپشن کی یا بد انتظامی اور ظلم و ستم کیا اس میں جو لوگ جس محکمے کے بھی ملوث ہوں گے ان سب کے خلاف جو ہو قانون حرکت میں آئے گا اور بڑی طاقت کے ساتھ حرکت میں آئے گا اور کیونکہ ان لوگوں کا پیچھے سے ٹرانس فارمر جو ہیں وہی سڑھ چکا ہوگا یعنی بائیڈن تو جا چکا ہوگا تو ان کے پھر چراغ جو ہیں بھی ان کے جو بلب ہیں مجلی والے وہ اب جلنے والے نہیں ہیں روش روش ہی دکھانے والے نہیں ہیں بلکہ وہ بجھ جائیں گے یہ کہنا ہے اللہ والوں کا اور یہ بھی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈسٹرک اور تحصیل لیول تک بہت بڑے پیمانے پر برطرفیاں ہوں گی تبادلے نہیں ان کوائلیاں صرف نہیں ڈیریکٹ برطرفیاں ہوں گی اور ان کی جو پنچنے ہیں اور ان کے جو دیگر فنڈز ہیں وہ ضبط کیے جائیں گے اور ایک دفعہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ دوبارہ کوئی کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ کرے دوبارہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہ ڈالے اور دوبارہ سمجھ لیں کہ گن پوائنٹ پر عوام کا جو مینڈیٹ ہے حقیقی مینڈ اسے تبدیل نہ کرے بہت بڑی پیش ہوئی ہے ناظرین عوام وکلا میڈیا اور عدلیہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس نئے دور میں بہت بلند ہو جائے اس وقت تو کوئی کسی کی نہیں سنتا نہ کوئی عدالتوں کی بات سن رہا ہے نہ میڈیا کی بات سن رہا ہے نہ وکلا کی کوئی بات سن رہا ہے نہ عوام کی لیکن جب یہ عمران خان کا اب نیا دور آنے والا ہے اس میں جو ہمارا سوسائٹی ہے سیگل سوسائٹی اور جو اس کے ادارے ہیں وہ بہت طاقتور ہو جائیں گے جب بھی کہیں زیادتی ہوا کرے گی تو میڈیا وکلا عوام پارٹی کارکن سیاسی کارکن حتیٰ کہ اگر نون لیگ جماعت اسلامی جی یو آئی این کیم دیکھر سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی کوئی سیاسی کارکن کھڑا ہو کر غلط بات کو غلط کہے گا اور سوسائٹی کا ایک مزاج ایسے میں وہ ڈھل چکی ہوگی اور آگے سے اس پہ رسپونس دینے والی جو حکومتی اور انتظامی مشینری ہے وہ اس تیزی سے رسپونس دے رہی ہوگی تو جو پی ٹی آئی کا سیاسی کارکن ہے نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا جی یو آئی فے کا جی یو آئی سین کا جماعت اسلامی کا خیبر پختونخواہ کی کسی سیاسی جماعت کا اے این پی کا اور جو این پیم ہے اور جو جتنی جماعتیں ہیں ہر سیاسی کارکن پہلے سے زیادہ خود کو طاقتور محسوس کرے گا بھلے وہ اپوزیشن کی سیاسی جماعت سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو یہ ایک اہمی دیکھ رہی ہے اللہ والوں کی نگاہیں ہم تو ناظرین دعا گو ہیں کہ وہ وقت جلد آئے کہ حقیقی پاکستان تو وہی ہے کہ جائز بات بھلے این پیم کا بندہ کہے یا نون لیگ کا یا پی ٹی آئی کا یا پی پلز پارٹی کا یا باب پارٹی کا یا پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کا کسی سیاسی جماعت کا متحدہ مجلس بہتد المسلمین کا یا سنی کونسل کا کسی جماعت کا یا ٹی ٹی پی کا سارو ٹی ٹی پی نہیں یہ اٹی ہے ٹی ال پی کا کسی سیاسی جماعت کا کوئی بندہ جب حق بات کے لیے کھڑا ہو یا نشان دہی کرے کہ کسی اس کے علاقے میں یہ ظلم ہوا ہے تو پورا جو معاشرہ ہے پوری سیول سوسائٹی ہے اس کے حق میں کھڑی ہو جائے اور حکومت بھی ان لوگوں کی رائے کو آنر کرے گی یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے حکومت میں آنے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے ایک اور اہم بات ناظرین کے صدر ٹرم جس نئی معاشی جنگ کا آغاز کریں گے اس میں بھارت اور تائیوان امریکہ کی فرنٹ لائن اسٹیٹس ہوں گی جس کی وجہ سے موتی سرکار پہلی بار دباؤ میں آ جائے گی کیونکہ اگر وہ چین کے خلاف ایک حد سے زیادہ مہازرائی میں علجتی ہے تو بھی اسے دن کو تارے نظر آ جائیں گے اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتی تو امریکہ کے جو گم و غصے کا اسے نشانہ بننا پڑے گا کیونکہ امریکہ کا اسٹریٹیجک پارٹنر بن کر اس نے چوری بہت کھا لی ہے ابھی تک خون نہیں لیا یہ کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا اور وہ کہتے ہیں کہ اب اسے خون دینا پڑے گا یہ خون ناظرین پروکسی وارس کی صورت میں نہیں ہوگا یہ خون کسی جنگ کی صورت میں نہیں ہوگا دینا یہ خون ایک معاشی سمجھ لیں کہ اٹیک کرنے کے حوالے سے ہوگا لیکن جین چونکہ بہت بڑا معاشی جن بن چکا ہے اس پر جب وہ اٹیک کرے گا تو اس کے جواب میں جب چین اس پر اٹیک کرے گا تو بھارت کے لیے حالات بہت عجیب و غریب ہو جائیں گے اس کے جواب میں بھارت کیا کرے گا یہ بھی اللہ والوں نے دیکھ لیا اور فرمایا کہ بھی اس معاشی حملے کا جواب چین کی طرف سے پاکستان افغانستان ایران سوٹی عرب متحدہ عرب امارات اراک خاص طور پر اراک کا نام لیا ہے انہوں نے اراک اور جو دوسرے جو خلیج کے ممالک ہیں مسلمان ملک ہیں ان میں پھر وہ بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرے گا یعنی جو امریکہ ہے وہ سستی لیبر اور چین کے مقابلے کی ایک معاشی طاقت بھارت کو اٹھائے گا اور اس کو کوشش کرے گا کہ وہ چین کو دبائے چین کے جو ہر جگہ پر ہر معاشی جنگ میں چین کے سامنے کھڑا ہو تو پھر جو چین یہ کرے گا کہ اسی خطے کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کو اور پاکستان کو اور بنگلہ دیش کو اور ایران کو اور سعودی عرب کو متحدہ رب عمارات کو عراق کو عمان کو ان ممالک کو پھر وہ ترقی دے گا کہ پھر یہ ممالک بجائے اس کے کہ جو انڈیا ہے وہ چین کا مقابلہ کرے اسے یہاں خطے میں ہی ایک بہت صحت مند اور بڑا زوردار مقابلہ درپیش ہوگا ہمارے علاقوں میں اگر بہت بڑے بے مانے پر انڈسٹریلائزیشن ہو جاتی ہے اور سی پیک جو پروجیکٹس ہیں وہ اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ چل پڑتے ہیں تو پھر بھارت کو بھی ایک جوابی سمجھ لے کے ایک معاشی جنگ کا سامنا ہوگا لیکن وہ اس خطے کے ملکوں کی طرف سے ہوگی چونکہ پاکستان کے سعودی عرب کے اور عراق کے متحدہ رب عمارات کے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں بگلہ دیش کے بھی تو یہ ممالک جب یہاں پر بہت بڑے بے مانے پر چینی سرمایہ کاری شروع ہو جائے تو امریکہ اور یورپ بھی پاکستان کو بھی پھر کوئی نہ اسی حوالے سے لیں گے اور جاپان کے ذریعے یہاں پر بھی کوشش کریں گے کہ یہ ممالک بالکل ہمارے خاص سے نہ نکل جائیں اور پاکستان کا جو آنے والا دور ہے اس میں امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ بھی اور جرمنی کے ساتھ بھی اور جاپان کے ساتھ بھی ان چار ممالک کے ساتھ بھی تعلقات مزید آگے بڑھیں گے اور پاکستان جو نئے دور کی ایک نئی معاشی جنگ ہے اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے اور بابا جی نے یہ بھی کہا ہے کہ امران خان کی حکومت کے جو پہلے پانچ برس ہیں اس میں پاکستان تقریباً عالمی سطح کا ایک کھلاڑی بن چکا ہوگا یعنی پہلے پانچ برس اسے صرف معاملات کو سیدھے کرتے اور پٹڑی پر چڑھنے میں لگیں گے جو اس کے بعد پھر امران خان مزید بھاری اکسریہ سے اگلا الیکشن بھی جیتے گا جو ہم پہلے پیش کوئی کر چکے ہیں کہ دس سال کا کام اس کم اس کا دور ہے جب وہ اگلے پانچ سال کے لیے جیتے گا تو ان پانچ سالوں میں جو دو ہزار تیس سے پینتیس تک شروع ہوں گے اس میں پھر پاکستان کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ ملائشیا سنگاپور اور جنوبی کوریا جیسی ہو جائے گی یہ کہنا ہے ناظرین اللہ والوں کا ہم تو دعا گو ہیں کہ یہ پیش گوئیاں کل پوری ہونے کی وجہ آج ہی پوری ہوں اور پاکستان اپنے اس سفر پر روانہ ہو جائے جس پر اسے بہت پہلے چل پڑنا چاہیے تھا لیکن یہ جو چونکہ چور اور لٹے رہے ہم پر مسلط تھے اس لیے ہماری حالات جو ہیں وہ درست نہ ہو سکے بہرحال اب جو اللہ والے دیکھ رہے ہیں کہ حادثہ وہ جو پردہ ابھی پردہ افلاق میں ہے اکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار